بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قائد میں ہو بیرانور اور آپ دیکھیں میرا ین کوکنگ کلوگ چینل آج گئیز میں بنانے چاہ رہی ہوں مکس سبزیوں کے زبردست لا جواب کفتے بہت ہی زبردست بنتے ہیں اگر آپ کا چیکن مٹن بیف نہیں ہے تو آپ بنائیں گے مکس سبزیوں کے زبردست لا جواب کفتے بہت ہی زبردست بنتے ہیں بہت ہی آؤٹ آف کلاس بنتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں مکس سبزیوں کے کفتے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے کیا کیا چیزیں لی ہیں سب سے پہلے گائیز میں نے لی ہے آدھی گڈھی پالک میں نے اس کو باریک کاٹ لیا ہے اس کو ہم نے بوائل بلکل بھی نہیں کرنا کچھ ہی ہم نے اس کو باریک کاٹ لینا ہے ساتھ میں جناب میں نے یہاں پر دو عدد آلو لی ہیں ان کو بوائل کر کے میں نے اچھے سے میش کر لیا ہے ایک عدد اندہ لیا ہے میں نے دو گاجرے میں نے لے کر ان کو باریک کا دکش کر لیا ہے ساتھ میں میں نے لیا ہے ایک پیالی متر ان کو بائل کر کے اچھے سے میں نے میش کر لیا ہے سپائسز گائز میں نے لیا ہے ون ٹی سپون سابت زیرہ اس کو میں نے ہلکا سا روست کر لیا ہے گرین چلی لیا ہے باریک کٹی ہوئی ون ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے اور ون ٹی بل سپون میں نے لیا ہے چلی فلیکس تو چلی جناب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی زبردست لا جواب آؤٹ آف کلاس مکس سبزیوں کی کوفتے بہت ہی زبردست بنتے ہیں آپ ان کو رمضان شریف میں افتاری کی ٹائم کڑوں کی جگہ کباب کی جگہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آج ہم بنائیں گے مکس سبزیوں کی کوفتے کا سالن آپ سالن نہیں بنانا چاہتے تو انڈی فرائی کرنے کے بعد آپ ان کو اپنے دسترخان کی زیند بھی بنا سکتے ہیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک بول لیا ہے انڈا ہم جناب کرلیں گے الگ اور اس بول کے اندر ہم ایڈ کریں گے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کشکی ہوئی ہم نے گازہ رکھی تھی وہ ہم ایڈ کریں گے پوٹیٹو ساتھ میں ایڈ کر دیں گے مطر اگر آپ مطر کو بوائل کرنے کے بعد پیسنا نہیں چاہتے تو آپ سمپل آپ مطر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کر دیں گے پالت باری کٹی ہوئی اور اس کے اندر اب ہم ایڈ کر دیں گے یہ جو میں نے سپائسیز رکھی تھی یہ ایڈ کر دیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے پیارا سا مکس کریں گے تو چلیے جناب اس کو اچھے سے کرتے ہیں مکس یہ دیکھیں گائز میں نے ساری ویجیٹیبلز کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کی کوفتے ریڈی کرتے ہیں میں نے یہاں پر ساتھ میں ایک پلیٹ رکھی ہے جس میں کوفتے ہم ریڈی کر کے رکھیں گے تو یہاں پر ہم چھوٹے چھوٹے بالز بنائیں گے تھوڑا سا مکسٹر لیں گے بہت زیادہ مکسٹر نہیں لینا اور ہاتھوں کی مدد سے احتیاط سے ہم چھوٹا سا بالز بنائیں گے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اسی طرح میں سارے ریڈی کرتی ہوں دیکھیں گائز میں نے سارے کوفتے بنا کے ریڈی کر لیا ہے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں مکسٹر سبزیوں کے کوفتے کا سالن چلیے جی کوفتوں کو فرائی کرنے کے یہ سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک بول لیا ہے اس کے اندر میں ایٹ کروں گی یہ انڈا توڑ کے اور اچھی طرح سے اس کو پھیٹ لیتے ہیں آپ کو کوفتوں کے اندر نہ تو بیسن کی ضرورت ہے نہ ہی میدے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بریٹ کرپز کی ضرورت ہے سمپل سی آپ نے ویجیٹیبلز لینے ہیں ان کو وائل کرنا ہے مکس کرنا ہے اور جلدی سے چٹ پٹ بنا لینے ہیں مکس سبزیوں کے لا جواب مزیدار کوفتے تو چلیے اب ہم انڈے کو مزید اچھی طرح سے تھوڑا سا اور پھینٹ لیتے ہیں اوائل گرم کرنے کے لئے میں نے رکھ دیا ہے یہ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے میں نے یہاں پر جو کوفتے رکھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈے کے اندر ڈپ کریں گے اچھی طرح سے اپنے ڈپ کرنا ہے ہمارے کوفتے جب وہ ٹوٹ نہ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم آئل کے اندر ایڈ کر دیں گے میں نے سارے کوفتے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں دونوں سائلوں سے ہم نے لائک برون کر کے ان کو نکال لیں نہیں دیکھیں کتنا زبدست خوبصورت کلر آیا ہے تو جناب آپ کا اگر ساتھ میں ہمیشہ کے طرح پیار اور خلوص شامل نہ ہو تو ہماری ریسی بی کو چاہ چند بلکل بنی لگتے تو جلدی سے کر دیجئے لائک اور کیرہ سے کومٹ کر دیجئے اور ساتھ میں کر دیجئے سبسکرائب اور شیئر کرنا مدھولیے تو ان کو اچھی طرح سے ہم کلر لائیں گے اتنا زبدست خوبصورت کلر آ چکا ہے اور جتنے ہم سلو فلیم پر ان کو فرائی کریں گے اتنا ہی زیادہ ان کا ٹیسٹ زبدست ہوگا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے تو چلیے اب ہم ان کو نکال دیجئے کہ گائز کتنا خوبصورت ان کا کلر آیا ہے اسی طرح میں سارے فرائی کرتی ہوں چلیے جناب میں نے سارے کوفتے ریڈی کا لیے تیز زبردست خوبصورت بیوٹیپول لوک آئی ہے ان کے یہ دیکھئے مک سبزیوں کے کوفتے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں آرائیٹ جناب جلدی سے اب ان کی ریڈی کرتے ہیں گریوی چلیے جناب سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک لیا ہے برطن اس کے لئے میں نے ورن ٹیبل سپون ہنڈی والا ایڈ کیا ہے آئل اور اب ہم اس کے لئے ایڈ کر دیں گے آنین کا پیسٹ پیاس کو اچھے سے میں نے پیسٹ لیا ہے پیاس کو ہم کلر ہلکا سا چینج کریں گے جیسے ہی پیاس کا کلر ہلکا سا چینج ہوگا ہم اس کے لئے ایڈ کر دیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ مزید ہم دو منٹ تک اس کو پیسٹ کریں گے تاکہ ادرک لہسن کا جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں سماکر کا پیسٹ ایک منٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر بھی ایڈ کریں گے وان ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیا ہے لال مکھ پوڑر ہاف ٹی سپون میں نے ایڈ کیا ہے نمک نہ فور ٹی سپون ہم ایڈ کریں گے خلدی پوڑر تو اچھی کریں گے ہم اس کے ہلکی سپون بھنائی کریں گے ساتھ میں ہم تھوڑا سا ہاف ٹی سپون ایڈ کر دیں گے ثابت بھنا ہوا ویڑا اور ایڈ کر دیں گے گرم مسالہ پوڑر تو دو منٹ تک ہم اس کو بھنوں گے یہ دی مسالہ ہمارا بہت ہی زبردست لا جواب بھن چکا ہے اور اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے کوپتے ایک ایک کر کے خیاد سے رکھتے جائیں گے بہت ہی زبردست اب ہم اس کے اندر پانے ایڈ کریں گے گریوی کے لیے اور ہلکی چمچ کی مدد سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ کوپتے ہمارے ٹوٹنے نہیں چاہیے ورنہ آپ برطن اٹھا کے ہلکا سے اس کو مکس کریں گے اور تین منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر دیں گے چلیے جناب تین منٹ ہو چکے ہیں فلیم کو میں آف کر دیتی ہوں اور جناب ہم اٹھاتے ہیں اس کا ڈھکن اتنی زبردست اور باک کمال خوشبو ہو رہی ہے کہ یقین کیجئے من کر آئے کہ ابھی کھا جائیں بہت ہی زبردست مکس سبزی کے کوپتے بن کر تیار ہے تو چلیے میں اس کو ڈشاؤٹ کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں گائز بہت ہی زبردست لا جواب مکس ویجیٹیبل کوپتے بن کر تیار ہے اتنی زبردست آوٹ آف کلاس بنے ہیں تو آپ نے ایک بار اس ریسیپی کو ٹرائے ضرور کرنا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کے میرے کوکنگ بلوک کی یہ ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی کوکنگ بلوک کی یہ ریسیپی اچھی لگیا تو جلدی سے جناب کر دیجئے لائک اور پیارا سو کومنٹ کر دیجئے اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے تو چلیے جناب آپ کے پیار کے ساتھ آپ کے خلوص کے ساتھ آپ سے لیتی ہوئے جناب اجازت پھر ملیں گے ایک زبردست آوٹ آف کلاس کوکنگ بلوک کی نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کب نہ رکھی گا ڈیر سارا خیال مجھے رکھی گا اپنی دعاوں میں اللہ حافظ